اور ملکی تاریخ میں آئین پاکستان انیس سو تہتر بننے کے بعد تیسری بار انتخابات آئین پاکستان کے مطابق نہیں ہو سکے تقنیقی وجوہات کے بنا پر انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے الیکشن التوا کا ذمہ دار کون ہے؟ آئین ماہرین کی آرہ کی روشنی میں اسلامباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ڈپٹی بیورو چیف بول نیوز علی شیر سال دوہزار تیز آئین پاکستان کی روشنی میں انتخابات کا سال نہ بن سکا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر احسن بھون کہتے ہیں صدر مملکت الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتیں آئینی مدت میں انتخابات نہ ہونے کی وجوہات ہیں الیکشن کمیشن کے پاس جو اختیار تھا وہ یہی تھا کہ وہ اس کے مطابق ڈی لیمیٹیشن کرتے ہیں یہ کانسیٹوشنلی اور الیکشن ایکٹ کے تحت پروائیڈڈ ہے سابق ایڈوکیٹ جنرنل جانگیر جدون نے بتایا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے انتخابات پہلی بار تاخیر سے نہیں ہو رہے قانوندان حافظ احسان کھوکر کہتے ہیں آئینی طور پر الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے ہی نہیں آئینی ماہرین کہتے ہیں سال دوہزار تیس کے انتخابات تکنیکی وجوہات کو بنیاد بنا کر سوچ سمجھ کر تاخیر کا شکار کیے گئے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا آئینی اور پارلیمانی امور کے ماہرین کہتے ہیں آئین پاکستان وہ مقدس دستاویز ہے جس کے کسی بھی حصے کو مطل کرنے توڑنے یا خلافورزی کرنے پر سزائے موت کا آرٹیکل چھے لگتا ہے اس لیے آئین کی خلافورزی سے گریز کرنا چاہیے کیمرمین مدسر جاوید کے ساتھ علی شیر بول نیوز اسلام بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی